بیہار، جھارکھنڈ، مہاراشت جیسے کچھ راجیوں کی مانگ کے بعد گریہ منطرالے نے الگ الگ اسثانوں پر فنسے ہوئے پرواسی مزدوروں، تیر تھیاتریوں، پرہیٹکوں اور چھاتروں کی آواجاہی کے لیے نئی گائیڈلائن تیار کی ہے نئی گائیڈلائن کے تحت فنسے ہوئے لوگوں کو ایک راجی سے دوسرے راجی میں بھیج آ جا سکے گا نئی گائیڈلائن کے مطابق سبی راجیوں اور کیندر شیاسد پردیشوں کو اپنے نوڈل عدیقاری نیوکت کرنے اور ایسے فنسے ہوئے وقتیوں کو واپس بھیجنے کے لیے لینے کے لیے ایک ایس او پی کی تیناتی کرنی ہوگی وہی نئی گائیڈلائن کے مطابق ایک راجی سے دوسرے راجی میں جانے کے اچھک لوگوں کے لیے راجیوں کو آپس میں بات کرنی ہوگی گرہ منترالے نے گائیڈلائن جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک راجی سے دوسرے راجی میں یدیسرمیقوں کو لے جانا ہے تو دونوں راجیوں کو بات کرنی ہوگی آپ کو بتا دے کہ لوگ ڈاؤن کے بعد کئی لوگ ایسے تھے جو اپنے گھروں کو جانے کے لیے ترس رہے تھے لیکن گائیڈلائن کے چلتے وہ لوگ اپنے پردیش نہیں لوٹ پا رہے تھے ان میں کافی سنکھیام مزدور تھے کافی سنکھیام چھاتر فنسے ہوئے تھے کئی راجیوں کی مانگ تھی جس کے بعد گرہ منترالے نے نئی گائیڈلائن جاری کی ہے اس خبر پر عدیق جانکاری کے لیے ہمارے چینل ہیڈ انیل لوڈہ جی ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں جی سر کیا کچھ نئی گائیڈلائن میں سپسٹ کیا گیا ہے اس کی آوشکتہ تھی کئی راجیوں نے مانگ کی تھی سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ راجستان کے مکہ منتری اشو گلوت پردان منتری سے ویڈیو کانفرنسنگ میں جس بات سب سے زیادہ جوڑ دے رہے تھے وہ یہی بات تھی کہ بہار جو مزدور ایک دوسرے کے راجی میں فسے ہوئے ہیں جی ان کو اپنے گھر پہنچنے دیا جائے اس کے لیے گرہ منترالے انٹرفیئر کرے عادیت جاری کرے اور راجیوں کہے کہ وہ ان کے راجیوں سے گجرنے دیا جائے جی اس بات کو لیکن انہوں نے بار بار جوڑ دیا کیونکہ پروازی راجستانی مزدور جس طرح کے پریدر شاملے دیکھے ممبئی سے پیزل چل چل کے پالی پہنچے ہیں شروعی پہنچے ہیں اور پورے دیش میں بیہار جانے والے دلی سے چل چل کے دو دو ست تین دو کلومیٹر چلے ہیں جسے دیکھ کے ہیڈے درویز ہوئیتا ہے کئی گروتی مہلائیں پیزل چل 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 کے گئی ہیں دو کلوم کے دو دور پورے ہونے والے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ تیسر دور بھی چلے گا جسے دیکھتے ہوئے ہر مزدور کے مند میں مزدور ہی نہیں بلکہ بیہاری کے مند میں بھی بہے پیدا ہو گیا ہے کہ وہ سہرہ ہے وہاں سرکشت رہ پائے گا ہے نہیں اور جہاں تو وہاں اس کا گھر اس کا پردیش ہے اپنا اس کے پردیش کا ایک وشوال بھی ہے اور وہ اپنے گھر پریوار والوں کی بھی رشتاروں کی بھی جا کے رہنا چاہتا ہے جی مکہ مندری اشوگروں نے بار بار مدی سے کہا کہ اس میں حقیقت کرے گی۔ اور یہ سویدہ پردان کرے جی خاص بہر پردان کرے وہ پردانی بیاباریوں کو جو دیش بڑے فیلے میں ہیں گواتی میں ہیں کلکتہ میں ہیں چننے میں ہیں ممبئی میں ہیں سورت میں ہیں احسابات میں ہیں پورے دیش کی ارتباستہ میں بہت بڑا یوگدار راہستانیوں کا ہے وہ سب اپنے اپنے گام لوٹنا جاتے ہیں اپنے اپنے گھر لوٹا جاتے ہیں لیکن ایک دوسرے اسٹیٹ کو پاہ نہیں کر پاتے دوسرا ان کے آنے سے سنکرمن کا خطرہ بھی ہے تو اس کے لئے گائیڈ لائن بنے منزل ریگولیٹ کریں اور اس طرح کا سسٹم بنائے جائے کہ جو آئے وہ پہلے باہر رہے کورنٹائن میں رہے ان کی جانچ ہو اس کے بعد وہ اپنے گھر میں گھس سکے اپنے کاؤں میں گھس سکے یہ راجستان کے مکھی منتری کا بڑا اچھیومنٹ گاؤں گا اس بات کو اور سمجھ سے راجستانی سمجھ بات کے لئے اچھو گھر کا کرتگی ہونا چاہیے جی اور سمجھ سے دیش کو بھی ہونا چاہیے کیونکہ بیہار کے یو پی کے بہت سارے مزدور فسے ہوئے ہیں مدر فسے ہوئے ہیں اب تو جب نئی پریشتی پیدا ہوگی ہو سکتا ہے وہ اپنے گاؤں میں آ کر یہی رہ جائیں یہی ان کو روزگار کے اوثر مل جائیں جی اور بیہار کا مزدور بیہار میں روزگار کر لے اور رہستان کا مزدور رہستان میں ایسی پریشتی بن سکتی ہے بلکل جو وہ وقت اور تھا جب پریاب روزگار کے اوثر نہیں تھے رہستان کا مزدور صورت چلا گیا اور اب رہستان میں پریابت اوثر ہے جی بلکل جی گریہ منترالے کی گائیڈ لائن میں ایک بات کہی گئی ہے جی بلکل جی بلکل جی سر ایک گائیڈ لائن میں بات نکل کر کے سامنے آئی ہے کہ راجیوں کو نوڈل ادھکاری تینات کرنے ہوں گے نیوک کرنے ہوں گے جو کی راجیستان پہلے ہی نوڈل ادھکاریوں کی نیوک کر چکا ہے جو گائیڈ لائن میں بات کہی گئی ہے تو راجیستان نے کہیں نہیں کہیں پہلے ہی تیاری کر لی تھی ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ راجیستان کی سوچ پورے دیش سے دو قدم آگے چٹس رہی ہے جی سب سے پہلے لوگ ڈاؤن راجیستان نے کیا سب سے زیادہ ٹیسٹ راجیستان نے کیا موڈل ہم نے آیا کرشن سب سے پہلے لاغو کر کے سٹرکلی روٹ لیس کنٹینمنٹ کی جریز ویجی برات کی اور چھاتروں کو بھیجا کوٹا سے نکال کر ایسے ہی نوڈل ادھکاری نیوک کر کے جو پرواشی راجیستان اسے جو راجیستان کی دھڑکن ایک چرے سے پورے دیش کی دھڑکن بنے ہوئے ہیں ان کے لئے پہلے نوڈل ادھکاری نیوک کر کے بانوی چہرہ چاہ ہماری سرکار کا اور سمجھ اپنے بھراتی پتروں کے لئے اس کا سائدہ ملے گا راجیستان کو پہلے نوڈل ہم نے سب سسٹم بنا رکھا ہے لوگوں کا ریسٹیشن کر رکھا ہے کن کو آنا ہے کس گاؤں میں جانا ہے تو سب سے پہلے اور سب سے جادہ بہتر ویجیانی طریقے سے کام ہماری ہو پائے گا مکہ منتری اشوک گیلوت کے کام کا آج کی نریندر موڈی نے بھی تاریف کی ہے ویڈیو کونفرنسنگ جب مکہ منتریوں کی ہوتی اس میں بھی اشوک گیلوت کی تاریف کی گئی بلکل راجستان دو قدم آگے کر رہا ہے پورے دیش کے سوچ سے جی اس میں کہنے میں کوئی اچھک نہیں ہونی چاہیے ہم کو اور خوشی ہونی چاہیے کہ راجستان کی جنگتہ بھی پورا بھرپور صحیح کر رہی ہے اس وقت راجے سرکار کا مکہ منتری اشوک گیلوت کا اور آت منوش آشن کا جو پریچے راجستان دے رہا ہے سماس سیوہ کا پریچہ ہے ہمارے پتیبت کا کوئی بھوکا نہ سوئے سب سے پہلے نعرہ ہمارے مکہ منزل دیا اس کا جو پالنا کی یہ راجستان کی سماس سے بھی سنسکاؤں نے بھاما شاہوں نے اس کی تاریف کرنی ہوگی اور راجستان جس طرح اس لڑائی کو لڑا ہے بے سفر کیا سے پورے دیش کے لیے وہ مکہ بن کی جائے گا جی بلکل تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ سر ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو یہ تھے ہمارے چینل ہیڈ انیل لڑھا جی جنہوں نے ساجہ کی باتچیت کی گرہم انترالہ کی گائیڈ لائن کے بعد اب راجیوں کے فسے ہوئے مزدوروں کو دوسرے راجیوں میں بھیجا جا سکے گا